بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میرے تمام وہ دوست جو بیرون ملک ہیں اور اندرون ملکوں کے لیے ایک خاص طوف ہے جناب ہمارے پاس اور خاص کر کے راولپنڈی کے ایریا کے میرے جو دوست ہیں اور ذری رکبوں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت خاص طوف ہے اپنی آسان رسائی کے حوالے سے اور اپنی مٹی کے حوالے سے اور اپنی خوبصورتی کے حوالے سے یہ بے مثال اور بہت ہی خوبصورت رکبہ ہے جو جناب آپ کی نظروں کے سامنے اس سکرین پہ ہے تو جناب والا یہ رکبہ میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے اور یہ رکبہ ہے جناب تردہ دی ایک سو بیس کنال اپنے چودہ فٹ ذاتی راستے کے ساتھ جو آپ کو زمین کے ساتھ ٹرانسفر کیا جائے گا انتقال میں دیا جائے گا اس ذاتی راستے کے ساتھ چودہ فٹ یہ رکبہ جناب آپ دوستوں کے لیے میں لے کے آئے ہوں آپ اپنی سکرین پہ دیکھئے یہ رکبہ ستا ہے اس طرح آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا جناب ریکارڈ جو ہے یہ کمپیٹرائز لیا ایک ہی اس کا مالک ہے ذاتی اس کا راستہ ہے اور انتہائی خوبصورت لینڈسکیپ اور انتہائی خوبصورت رکبہ جو ہے یہ جناب آپ کی نظروں کے سامنے ہے انتہائی وسیع و عریض اور بہت ہی بے مسال اور بہت ہی خوبصورت اور زرخیز رکبہ ہے اور مزے کی بات ہے کہ ایک سو بیس کنال میں سے یہ اس کا جو ایٹی اور نائنٹی پرسنٹ ہے وہ بالکل ہموار سیدھا اور پدر اور کاشتکاری کے لیے مکمل تیار رکبہ ہے اور جناب والا سارے کا سارا یہ مٹی پہ مشتمل ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کے مناظر جو ہیں سکرین پہ وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس رکبہ کی مٹی جناب بہت ہی عالا اور بہت ہی ذرخیز اور پھر اس کے اندر درخت جو ہیں وہ کسیر مقدار میں لگے ہوئے ہیں پھلائی کا بہت ہی خوبصورت اور انتہائی قیمتی درخت جو ہے وہ بڑی مقدار میں اس رکبہ کے اندر موجود ہے اب ذرا جناب اس کے راستہ کے حوالے سے میں آپ کو ذرا کلیر کر دوں کہ یہ جناب رکبہ جو ہے تحصیل اور ذرا چکوال میں اور ہر ارچوک سے دس کلومیٹر بلکل نیو کاپٹ روڈ ہے جناب نیا بنا ہوا روڈ ہے اسے صرف چار سے پانچ منٹ میں آپ جناب بہت آسانی کے ساتھ اس رکبہ پر آپ موجود ہو سکتے ہیں اور پھر چکوال سے صرف پنہ کلومیٹر ہر ارچوک ہے اور مندرہ اور راولپنڈی سے آنے والے جو ہیں یہ ٹوٹل مندرہ سے پینتالیس کلومیٹر ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد سے آنے والے میرے بھائی اور دوست جو ہیں ایک گھنٹے میں بہت آسانی کے ساتھ اس رکبہ جو آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس رکبہ پہ پہنچ سکتے ہیں مندرہ سے تقریباً پینتالیس کلومیٹر اور ہر ارچوک سے بس پانچ سے دس منٹ میں آپ اس رکبہ کے اوپر موجود ہوں گے دس کلومیٹر کا ٹوٹل سفر ہے اور بلکل سارے کا سارا نیو کاپٹ روڈ ہے آپ جناب بہت آسان رسائی ہے اس کی اس پہ آپ جناب بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں اب یہ رکبہ کی صورتحال جو ہے یہ جناب آپ کے سامنے ہے سارے کا سارا مٹی پہ مشتمل ہے جی کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی پتھر کوئی گیٹا کوئی روڑا کوئی جناب ریتلا وٹا کوئی کسی طرح نہ کوئی پتھر جناب اس رکبہ کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ پہ موجود جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو مٹی نظر آئے گی درخت نظر آئیں گے اور اس رکبہ کے اندر جناب آپ کو سیدھا اور ہموار پلاٹ جو کتات ہیں اس کے بنے ہوئے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ آپ کی سکرین پہ ٹریکٹر جو ہے یہ جناب والا علچلہ رہا ہے اس رکبہ کے اندر بہت ہی بہترین بہت ہی ذرخیز اور بہت ہی الک والٹی کی مٹی ہے اس کے اندر آپ جناب والا اس کا اردگرد کے جو علاہات ہیں بہت ہی وسیع و عریض جنگل ہے اس کے اردگرد بڑا وسیع چراغہ ہیں جو اس کے اردگرد موجود ہیں میرے وہ دوست جو دیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اس سے آئیڈیل رکبہ اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا جو شیپ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یہ جناب اتنا وسیع و عریض رکبہ ہے اور اس کے اردگرد اتنا وسیع و عریض جنگل ہے اور اتنے بڑے میدان ہیں اور اتنی بڑی بڑی چراغہ ہیں کہ جناب آپ کو یہاں پہ شیپ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ کرنا آپ کے لیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر اگر آپ یہاں پہ ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اس کا ذاتی راستہ ہے چودہ فٹ اور جناب والا بلکل لنک روڈ کے ساتھ ہے بہت آسان رسائی ہے اس کی آپ بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ سارا کام کروا سکتے ہیں ڈیری فارمنگ بنا سکتے ہیں پھر جناب اس کے اردگرد بڑے کسبے جو ہیں وہ موجود ہیں اور بڑا شاعر بھی موجود ہے آپ کی جو دود کی خپت ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو بڑی مارکٹس ہیں جناب وہ انتہائی نزدیک ہیں یہ کام آپ کا جو ہے یہ یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتے ہیں تو یہ جناب اس کے مناظر ہیں یہ درخت آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر کی جو رکبے کی صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی وسیع و عریض کا طاعت ہے بالکل یہ اموار رکبہ ہے بڑے بڑے درخت ہیں جناب اس کے اندر اور بڑا ہی زرخیز رکبہ ہے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ اس کے اندر حال چلا رہے ہیں اور ویسے بھی اس علاقے میں زیر زمین پانی جو ہے وہ ما شاءاللہ یہ ٹربائنز والا ایری ہے اس علاقے کی جو زمینداری اور کاشتکاری ہے وہ بہت ہی ویل مینجڈ اور بہت ہی اعلی جو ہے اس علاقے کے زمیندار جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں زیر زمین پانی جو ہے وہ ما شاءاللہ ایک تو نزدیک اور دوسرا بہت ہی وافر مقدار میں زیر زمین پانی جو ہے موجود ہے اس علاقے میں سب سے زیادہ جو تربائنز ہیں ہمارے علاقے میں وہ آپ کو اس علاقے میں نظر آئیں گی چونکہ زیر زمین پانی ماشاءاللہ بہت نزدیک بھی ہے میٹھا بھی ہے اور وافر بھی ہے تو اگر آپ یہاں پہ تربائنز لگانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جناب اس رقبے کو آپ بارانی کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں آپ تربائن لگا کے سامنے ہیں انڈی اور اسلام آباد سے صرف ایک گھنٹے کی مسافت ہے بالکل نیو کاپٹ روڈ ہے پانی ماشاءاللہ زیر زمین کافی مقدار میں موجود ہے آپ کسی طرح کا کوئی بھی بور کر کے تربائن کا کر کے جس طرح بھی آپ مناصب سمجھیں آپ یہاں پہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو جناب والا راستہ اس کا اپنا ہے ذاتی چودہ فٹ وہ جناب انتقال کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک ہی اس کا مالک ہے ریکارڈ کمپیٹرائزڈ ہے صرف ایک ہی دن کا سارا پروسیجن ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ رکبہ جو ہے یہ جناب آپ کے نام پہ منتقل کیا جا سکتا ہے اپنے جناب موجودگی کی حوالے سے لینڈسکیپ کی حوالے سے یہ رکبہ جو ہے یہ جناب اس علاقے کا دل اور آئیڈیل رکبہ ہے پھر جناب کاغذی کروائی کی حوالے سے بہت ہی صاف سترا اور بہت ہی بہترین جو ہے رکبہ ہے حدبراری جناب اس کی مکمل ہے اس کے دونوں طرف اس کے جناب ذاتی ٹیلے ہیں اور ان دونوں کے اندر جناب یہ رکبہ جو ہے یہ موجود ہے اور بالکل ایک ہی جگہ پہ سارا رکبہ جو ہے موجود ہے کوئی بالکل ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس کا ایک پلانٹ جو ہے در ہے یا ادھر ہے یہ بالکل جناب ایک ہی پیس ہے اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر تھوڑے بہت جو ٹیلے وغیرہ ہیں مٹی کے اگر آپ اس کو اوریجنل شیپ جو ہے اس کی اگر آپ اسی میں اسے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ انہیں ریموو کر کے اس جگہ کو بھی کاشتکاری کے حوالے سے اگر آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مٹی پہ مشتمل ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ ان کو بیچ میں سے اٹھا کر جناب اس جگہ کو بھی قابل کاشتاب بنا سکتے ہیں تو یہ جناب اس رکبہ کی ساری صورتحالہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ مٹی پہ مشتمل رکبہ ہے سارا درخت اس کی اندر بہت زیادہ موجود ہیں رسائی بھائی جان اس کی بہت آسان ہے مٹی جناب اس کی بہت بہترین ہے علاقہ جو ہے وہ انتہائی ذرخیز ہے زیر زمین پانی ماشاءاللہ کافی ہے ٹرمائنز اس علاقے میں ویسے لگے ہوئے ہیں کاشتکاری اس علاقے میں سب سے بہترین کی جاری ہے سبزیاں اس علاقے میں سب سے کے ساتھ اپنا سیٹ اپ جو ہے یہاں پہ لگا سکتے ہیں کاغذی کاروائی کے حوالے سے رکبہ بہترین رسائی کے حوالے سے رکبہ بہترین پنڈی سے آنے والے دوست جناب ایک گھنٹے میں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ جناب اپنی لوکیشن اپنی رسائی اور جناب اپنی موجودگی اور اپنی مٹی کے حوالے سے رکبہ کا سب سے بہترین رکبہ ہے تو جناب میرے پنڈی اور اسلام آباد والے دوست جو اس طرح کے رکبوں میں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رسائی آسان ہو نزدیک بھی ہو اور ایک جگہ پہ گھٹھا بھی ہو اور ساری مٹی ہو کسی طرح کا کوئی اس میں رولہ بھی نہ ہو تو جناب یہ آپ کے لئے کہ سب سے بہترین موقع جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ اس کی خریداری میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو تو جناب اپنی اس کا ریٹ سن لیں مالکان کی اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے جناب دو لاکھ پچاس آزار رپیہ پر کنال ڈائی لاکھ رپیہ پر کنال کی اصحاب سے یہ اس علاقے کا سب سے بہترین رکبہ آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے تو جناب والا اب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوست میں شیئر کیجئے فی امان اللہ جی خدا حافظ